موسیقی یونان کشتی حادثے پر ایف آئی اے کی بریفنگ مسترد قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی کی وفاقی تحقیقات اداری کی سخت سردنش پارلیمنٹ ہاؤس میں گزشتہ روز قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق کے اجلاس میں یونان کشتی حادثے سے متعلق متعلقہ حکام کو طلب کیا گیا تھا چیئر پرسن کمیٹی مہرین رزاق بھٹو کی زیر ستارت ہونے والے اجلاس میں وزارت خارجہ ایف آئی اے اور وزارت انسانی حقوق کے حکام نے شرکت کی وزارت خارجہ کے حکام نے کمیٹی کو بریفنگ دی اور بتایا کہ یونان کشتی حادثے میں اب تک پندرہ پاکستانیوں کی موت اور بارہ کی زندہ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ زندہ بچ جانے والا ایک پاکستانی وطن واپس پہنچ گیا ہے ایف آئی اے نے کمیٹی کو بتایا کہ غیر قانونی طور پر امیگریشن کشمیر اور پنجاب کے کچھ علاقوں سے ہوتی ہے حادثے میں ملوث چھاسی میں سے چون انسانی سمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دو سو پیچانے افراد کے لاحقین نے ابھی تک ہم سے رابطے کی ہیں سعودی عرب سے ویڈیو لنک کے ذریعے جناس میں شرکت کرنے والے کمیٹی رکن قادر مندوخیل نے ایف آئی اے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے آج آداد و شمار بتا رہا ہے پہلے یہ کہاں تھے قادر مندوخیل نے انسانی سمگلنگ میں ممینا طور پر ملوث ایف آئی اے افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی تجویز بھی دی چیر برسن کمیٹی مہرین رزاق بھٹو نے ایف آئی اے حکام کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں کمیٹی نے ایف آئی اے کی بریفنگ مسترد کرتے ہوئے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشار شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے